اسلام علیکم ایورز میں ہوں ایڈوکیٹ علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاٹ آئیگرز آج کا ہمارا ٹاپک سی آر پی سی کے حوالے سے ہے کہ کریمنل پروسیجر کورڈ میں ٹرائل کس طرح چلایا جاتا ہے آج تک ہم نے جو بھی ڈسکس کیا اس میں کریمنل پروسیجر کورڈ میں ایف آئی آر ہوتی ہے پہلے تو کوئی آفینس کمیٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایف آئی آر لاج کی جاتی ہے پھر کمپلینٹ کی جاتی ہے ساری تفشیش ہو کے اب ٹرائل جو ہے وہ آج ہم نے پڑھنا ہے ٹرائل بفور دا میری سٹریٹ ٹھیک ہے میری سٹریٹ کے سامنے ٹرائل کیسے چلایا جاتا ہے اور ٹرائل کس طرح ہوگا کیا کچھ ہوگا ٹرائل میں اور ٹرائل سٹارٹ کب ہوگا ٹرائل اینڈ کب ہوگا ٹرائل کی سٹارٹنگ کیسے ہوگی ٹرائل کی اینڈنگ کیسے ہوگی ٹرائل ہم نے پہلے جو انویسٹیگیشن انکوائری کلیکشن آف ایوی ڈینس یہ سب کچھ پڑھ لیا یہ سب کچھ ساری تفشیش ہو گئی پھر عدالت جب اس نتیجے پر پہنچی کہ واقعی کوئی آفینس تو کمٹ ہوا ہے ٹھیک ہے اب آیا کے آفینس اسی نے کمٹ کیا ہے جس پر ایکیوزیشن ہے جس پر الزام ہے آفینس اسی نے کمٹ کیا ہے یا پھر کچھ اور حقائق بھی ہیں جو اب تک عدالت نہیں جان سکی ٹھیک ہے تو پھر اس بارے میں دیکھا جائے گا اور اس کو سزا کس طرح دینی ہے ٹھیک ہے ایکچولی آفینس کیا تھا اس سب کے بارے میں پھر ٹرائل چلائے جائے گا سیکشن 241 سے لے کر سیکشن 249 آف سی آر پی سی ہاں میں پھر ٹرائل بیفور میری سٹریٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ ٹرائل میں آپ نے کیا کچھ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے ٹھیک تو 241A سیکشن جو ہے اس کے جو ہیڈنگ بنے گی وہ ہے سپلائی آف ڈاکومنٹس ڈاکومنٹس سپلائی کیے جائیں کسے کیے جائیں ایکیوز کو کیے جائیں ٹھیک ایکیوز کو سپلائی کیے جائیں ڈاکومنٹس اچھا جی کب کیے جائیں سیمن ڈیز بیفور ڈا ٹرائل ٹھیک ہے سیمن ڈیز بیفور ٹرائل ایکیوز کو سارے ڈاکومنٹس سپلائی کر دینے جائیں دیے جانے چاہیے کون کرے گا اگر چلان کیس ہے ایف آئی آر لاج ہوئی ہے پھر انمیسٹیگیشن ہوئی ہے یا جو بھی پروسیجر ہوئے اس صورت میں پولیس باؤنڈ ہے پولیس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پولیس آفیسر یا انویسٹیگیشن آفیسر ہم جیسے کہتے ہیں وہ سپلائی آف ڈاکومنٹس کرے گا اس میں اف آئی آر ہوگی اس میں کولیکشن آف ایویڈنسز ہوں گے جتنے بھی ڈاکومنٹس اب تک ہوئے ان میں وہ سارے کے سارے ویڈاوٹ اینی کاسٹ ایکیوز کو پروائیڈ کی جائیں گے تھرہو دا پولیس آفیسر ان ایف آئی آر کیس ٹھیک اگر کوئی کمپلینٹ ہوئی تھی پھر اس کے بعد انکوائیری ہوئی تھی یا جو بھی پروسیجر ہوا تھا اس صورت میں اب کیا ہوگا اپ صورت میں کمپلینٹ ڈیوٹی باؤنڈ ہے ٹھیک ہے کمپلینٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ویڈاوٹ اینی کاسٹ ایکیوز کو سیمن ڈیز بی فور دا ٹرائل وہ ڈاکومنٹس اپلائے کرے ٹھیک ہے کیوں سپلائے کرے تاکہ تاکہ جو ایکیوزڈ ہے وہ تیار ہو کے آ جائے اسے پتا ہونا چاہیے کہ اب اس پر چارج فریم کیا جانا ہے ٹھیک ہے وہ تیار ہو کے آ جائے اس نے اپنا ڈیفنس کرنے اس نے جرم آیا کہ قبول کرنے ہے یا نہیں کرنا یا جو بھی ہے ٹھیک اس کو یہ سب کا پتا ہوگا تب ہی وہ تیار ہو کے آئے گا اس نے اپنا جرم قبول کرنے یا نہیں کرنا یا اس نے اپنا ڈیفنس کس طرح کرنے ظاہر ہے پھر جو بھی پروسیجر ہوگا تو اسے پتا ہوگا تب ہی نا تو اسے سارے ڈاکومنٹس سیون ڈیز بیفور ڈا ٹرائل سپلائے کیے جائیں گے اچھا جی ٹو فونٹی ٹو آف سی آر پی سی یہ کہتا جی فریمنگ آف چارج ٹھیک ہے اب اس کو آپ ٹو 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 انڈی ون سے لے کر فردر جو آن ورڈ پروینز ہیں اس کے ساتھ مکس نہیں کر لینا ٹھیک ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ چارج فریم کیسے کیا جاتا ہے چارج شیٹ میں کیا کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں ٹو فورٹی ٹو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرائل میں آپ نے دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے چارج فریم کرنا ہے یہاں سے ایکچولی ٹرائل سٹارٹ ہوگا ہم پہلے فریمنگ آف چارج والے لیکچر میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ فریمنگ آف چارج سے ٹرائل کی سٹارٹنگ ہوتی ہے یہ فریمنگ آف چارج ہوتا کیا ہے فائنل ایکیوزیشن ٹھیک ہے فائنلی جو ایکیوزڈ کو جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس میں چار شیٹ فریم کی جاتی ہے اس میں اس کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ یہ آپ پر الزام ہے آیا کہ یہ آپ نے اوفینس کمیٹ کیا ہے یہ نہیں کیا ٹائم پلیس سب کچھ اس میں لکھا جاتا ہے اب فریمنگ آف چارج جب ہوتی ہے اس میں پھر دو چیزیاں آگئیں یا تو وہ اپنا جرم قبول کر لے گا ٹھیک ہے یا پھر اپنا جرم نہیں قبول کرے گا یا پھر اس سے انکار کرے گا یا پھر کچھ حقائق ہوں گی اس کے بارے میں بتائے گا تو اس میں کیا ہو گیا plead guilty ٹھیک ہے جرم اس نے اپنا قبول کر لیا یا پھر not plead guilty اس نے اپنا جرم نہ قبول کیا ٹھیک ہے اگر وہ plead guilty کر لیتا ہے اپنا جرم قبول کر لیتا ہے پھر اس صورت میں کیا ہوگا اس صورت میں کیس لا ہے اس کے مطابق جب ایک شخص اپنا جرم قبول کر لیتا ہے وہ friend of court بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ lenient view لینا چاہیے ٹھیک ہے اب two forty three of CRPC کہتا ہے show cause if plead guilty اگر اس نے اپنا جرم قبول کر لی ہے plead guilty کر لی ہے پھر اسے show cause لیا جائے کہ بتائیں آپ نے کیوں یہ offense commit کی ہے ٹھیک ہے اب جب اسے کہا جائے گا کہ آپ بیان کریں کہ آپ نے کیوں یہ offense commit کی ہے اور اس کی کیا reasons تھی آیا کہ کوئی مجبوری تو نہیں تھی یا کوئی اور حقائق تو نہیں ہے جن سے ہم آگاہ نہ ہو ان سے ہمیں آگاہ کی دیئے اب اس میں پھر وہ کیا کرے گا وہ show cause دے گا reasons بتائے گا حقائق بتائے گا اگر وہ valid ہیں ٹھیک ہے اگر وہ valid ہیں تو اس صورت میں 244 میں ہم چلے جائیں گے recording of evidence ٹھیک ہے اگر جو اس نے show cause دیا ٹھیک ہے جو اس نے reason بتائی وہ اگر valid ہے تو پھر recording of evidence میں چلے جائے گی court 244 کے تعد کے evidence جو ہیں لے آئیں prove کریں اب اگر اس نے اب ایک تو یہ ہو گیا کہ اس نے plead guilty کیا تھا recording اب پھر اس کے بعد اسے show cause دیا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد recording of evidence میں آگئے اگر وہ not plead guilty کرتا ہے اگر وہ جلم قبول نہیں کرتا پھر پھر کیا ہوگا پھر ہم directly 244 میں آ جائیں گے recording of evidence پہ لے آئیں جی وہ تو مانتا ہی نہیں ہے اپنا جرم ٹھیک ہے recording of evidence پہ چلے جائیں گے کہ evidence لے آئیں پھر تبارہ further trial start ہوگا اب جب recording of evidence ہوئی تو اس میں اب جب framing of charge ہوئی ٹھیک ہے اب اس نے جب plead guilty کر لیا وہاں conviction بھی ہو سکتی ہے یہ جب plead guilty ہوا تھا لازمی نہیں ہے کہ اس کا show cause ہو گیا اچھا ہاں show cause ہوا نا پھر اس میں اس نے valid reason بتانی ہے اگر valid reason نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر پھر اسے convict کر دیا جائے گا 243 کے تیاد اب 243 میں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے اگر اس نے plead guilty کر لیا ٹھیک ہے اور اس نے کوئی valid reason نہیں دی تو پھر اسے convict کر دیا جائے گا اسے سزا دی جائے گی اور اگر وہ کوئی valid reason بتا جاتا ہے پھر recording of evidence میں چلے جاتے ہیں اگر وہ not plead guilty کر دا ہے 242 میں framing of charge کے بعد تو پھر بھی ہم recording of evidence میں چلے جائیں گے further trial start ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جب recording of evidence ہوئی اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد عدالت کسی نتیجے پر مہنچے گی کہ آیا کہ جو evidence record ہوئے اس میں کیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں آگے 245 میں جائیں گے 245 of CRPC کہتا ہے اس کو acquit کر دیا جائے گا یا پھر convict کر دیا جائے گا after the recording of evidence ٹھیک ہے جب recording of evidence ہو گئی عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ اس نے جرم کیا ہے یہ جھوڑ بول رہا ہے پھر اسے convict کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اگر جو valid reason اس نے بتائے تھی اگر وہ صحیح ہے for example میں آپ کو example کرتا ہوں اگر accused کہتا ہے جی میں نے یہ جرم کیا ہے اس نے plead guilty کر لیا ٹھیک ہے پھر اس نے کہا کہ میں نے یہ جرم تو کیا ہے لیکن یہ accident تھا ٹھیک ہے اس میں میری کوئی اتنی غلطی نہیں ہے یہ accident تھا اب جو پلینٹک پارٹی ہے پارٹی ہے وہ کہے گی نہیں جی اس نے تو جان روش کر کیا ہے یہ accident نہیں تھا پھر پھر اگر ڈیفینڈنٹ جھوٹ گول رہا ہے ٹھیک تو پھر اسے convict کر دیا جائے گا اس کا مطلب بھی ہے کہ اس نے یہ جرم جانبوچ کر کیا تھا یہ accident نہیں تھا ٹھیک ہے اسے convict کر دیا جائے گا اگر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ valid reason تھی جو اس نے reason دی ہے وہ ویلد reason ہے اور وہ درست ہے وہ صحیح کہہ رہا کہ یہ واقعی accident تھا تو پھر اسے acquit بھی کیا جا سکتا ہے اگر 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 245 میں اب اگر بھی ہو سکتا ہے convict بھی ہو سکتا ہے اور 243 میں کیا ہوا تھا اس میں جس convict ہو سکتا اگر نہیں ہو سکتا پھر شو کاز کی طرف چلے جاتے ہیں 245 اے ہمیں کہتا ہے اگر کوئی پریویس convict آ جاتی ہے تو پھر اس صورت میں اس کی سزا کو بڑھا دیا جائے گا انہینس کر دیا جائے گا پریویس convict کی صورت میں پریویس لی ایک پندر convicted ہے پھر اس کی سزا کو بڑھا فورٹی سیون جو ہے non appearance of complainant کی بات کرتے ہے کہ complainant اگر appear نہیں ہو رہا غیر حاضر ہے تو پھر کیا ہوگا پھر جیسے ایکس party ڈی سی ان ہوتا ہے اس میں اب اس کو ایکویٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور procedure کو stop ہی کیا جا سکتا ہے اب عدالت کہے جی آپ وہ تو appear نہیں ہو رہا چلیں complainant نہیں آرہ آپ نے جرم تو کی ہے تو procedure stop ہو جائے گا ٹرائل کا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب اگر procedure stop ہوتا ہے کہ آپ ایکویٹ ہو گئے ہیں ایکویٹ بھی کیا جا سکتا ہے اگر magistrate چاہے تو ٹھیک ہے 248 میں withdrawal complaint ہے complaint کی withdrawal کی جا سکتی ہے اگر complaint ویٹرا کر لیتا تو کر لے ٹھیک اس صورت میں پھر اسے release کر دیا جائے گا 249 جو ہے وہ کہتا power to stop proceedings power of magistrate ٹھیک ہے magistrate کی power بیان کی گئی ہے کہ وہ stop complainer کی بار complaint اگر نہیں آ رہا تو magistrate کے power ہے کہ اسے stop کر دے جو ابھی ہم نے بات کی کہ آپ نے جرم کی ہے ہم آپ کو ایکوٹ نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں stop کی جا سکتی ہیں proceedings ٹھیک تو یہ magistrate کے پاس power ہے اب 249 کے تحت application دی جا جیسے کوئی بیل پر ہوتا ہے اس کی یہ اہمیت ہوگی ٹھیک ہے جسٹ ریلیز ہوگا جب اپیئر ہوگیا complaint دوبارہ سیج ٹرائل سٹارٹ کیا جا سکتے 249 اے ہمیں کہتا ہے power of magistrate to acquit the accused at any stage very important یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ magistrate کے پاس power ہے ایکیوز کو ایکوٹ کرنے کا اسے بری کر دے at any stage کبھی بھی اسے بے گناہ قرار دے کر بری کر دیا جائے at any stage اب دیکھیں آپ 243 میں ہم نے کہا اگر وہ plead guilty کر لیتا ہے اور اس کا reason valid ہے ٹھیک ہے پھر تو ہم چلے کے چلو ریکارڈنگ آف ایویڈنس میں ٹھیک اگر وہ اسے اس نے اپنا جرم قبول کیا کوئی reason valid نہیں ہے تو پھر اسے convict کر دیا گیا 243 میں acquit تو نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے just convict ہی ہو گا اب آپ آجائیں 245 میں ٹھیک ہے یا acquit بھی ہے اور conviction بھی ہے اور after recording the evidence ہے اس میں اب evidence record کیے جائیں گے evidence ریکارڈ کے بعد ہی یہ acquit ہو گا اگر let's say acquit ہوتا ہے تو 249 ہے power of magistrate to acquit the accused at any stage ٹھیک یہ کبھی بھی magistrate کے پاس power ہے کہ کسی بھی stage پر اسے accused کو acquit قرار دے دے یہ magistrate کی power ہے تو یہ تھی proviance trial before magistrate کے بارے میں ٹھیک ہے trial اس طرح چلا جائے گا further ہم دیکھیں گے trial before high court trial before the court of session ٹھیک ہے اس میں اب تھوڑی سی changing ہے باقی same ہے ٹھیک تو next ہمارا lecture اس بارے میں ہوگا next all lecture سے aware رہنے کے لئے ہمارے ساتھ رہیے گا